اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز عاظرین اکرام بزرگانِ خوم اور ملت پسے پردہ بیٹھ کر سنے والی میری عزت دار ماں اور بہنوں غیور نوجوان ساتھیوں شہنشین پر تشریف فرما ملیس اتحاد المسلمین کے تمام صدر و معتمدین موجودہ راکی نے بل دیا سابقہ راکی نے بل دیا معزز عاظرین اکرام آپ جانتے ہیں کہ تیس نومبر کے دن اسمبلی انتخابات کی رائے دہی کا دن ہے اور منلیس اتحاد المسلمین نے دوبارہ جناب اکبر الدین اویسی صاحب کو حلق اسمبلی چندرائن گھٹا سے اپنا امیدوار بنایا ہے اور الحمدللہ چندرائن گھٹے کی عوام نے محترم جناب اکبر الدین اویسی صاحب کو آپ نے اللہ کے خضل و کرم سے انیس سو نینیانوے کے اسمبلی الیکشن سے ان کو آپ نے ہر الیکشن میں کامیاب اور کامران کیا اور انہوں نے حلق اسمبلی چندرائن گھٹا کی عوام کے لیے بہت محنتیں کی جستجور کی بہت سی خربانیاں ان کو دینا پڑا بلکہ چندرائن گھٹے کی عوام اور غریب عوام کی ترقی کے لیے اکبر الدین اویسی کے اوپر جان لیوا حملہ بھی ہوا مگر اس کے باوجود بھی اکبر الدین اویسی حلق اسمبلی چندرائن گھٹے کی عوام سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور یہی محبت کا نتیجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حلق اسمبلی چندرائن گھٹا میں اکبر الدین اویسی نے یہاں پر تعلیمی داروں کا سکولز جو خائم کیے ہیں اس میں ہزاروں غریب خاندان کے طلبہ اور طالبات فری میں تعلیم حاصل کرتے ہیں وہیں پر حکومت کی کوئی بھی سکیم ہو جس کا فائدہ حلق اسمبلی چندرائن گھٹے کی عوام کو بلا لحاظ مذہوب ملت مل سکتا ہے اس کے لئے بھی اکبر الدین اویسی اور تمام مندلس کے ذمہ داران اسمبلی حلق چندرائن گھٹا کے جستجو کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اور بڑی کامیابی کے ساتھ حکومت کی سکیموں کا اطلاق ہو یا اس کی عمل آوری ہو یا اس کا فائدہ چندرائن گھٹے کی عوام تک پہنچانے کی پوری کوششیں کرتے ہیں اور پھر یہی آپ کے رکن اسمبلی جو ایوان اسمبلی منلس اتحاد المسلمین کے خائد مخننہ بھی ہیں منلس اتحاد المسلمین کی طرف سے چندرائن گھٹا کی عوام کی طرف سے تلنگانہ کے غریب اور مظلوم عوام کی طرف سے چاہے وہ دلیت ہو او بی سی سماج کا ہو ہمارے ہندو بھائی یا بہن ہو یا مسلم اخلیت ہو اکبر ادنویسی کی زیر خیادت تلنگانہ کی اسمبلی ہو یا اس وقت کی آندھرا کی اسمبلی ہو چیف فنسٹر یا چندرہ بابو نائیدو تھا ہوگا یا پھر راستے کے رڈی چیف فنسٹر تھے یا کرن کمہ رڈی ہو یا روشہ یا ہو یا پھر اب کیچ اندرسے کا راہ ہو اکبر ادنویسی نے حکمت کے نام پر ایوان اسمبلی میں بزدلی کے مظاہرے نہیں کیے جہاں پر ہم نے راستے کے رڈی کے زمانے میں انفرادی طور پر راستے کے رڈی کی شخصیت سے متاثر ہو کر ان کا ساتھ دیا مگر جب راستے کے رڈی کی حکومت غلطی کرتی تھی تکبر ادنویسی بے باقی کے ساتھ راستے کے رڈی کے حکومت کے غلط فیصلوں کو ایوان اسمبلی میں اٹھاتے تھے اور یہی حق بوئی اور بے باقی کی وجہ سے اس وقت کی کانگریس کی حکومت نے ایک سادش کے تحت اکبر ادنویسی کو جیل میں دالا اس وقت کی کانگریس کی حکومت نے اکبر ادنویسی کو عادل آباد کی جیل میں چالیس دن رکھ کر اور ایسے ماحول میں اکبر ادنویسی کو رکھا جب ان پر جان لے وہ حملہ ہوا تو آج بھی اکبر ادنویسی کو اپنے صحت کے لیے جو تکالیف ان کو آج بھی سامنا کرنا پڑتا اس کے لیے فوراں تیبی امداد کی ضرورت پڑتی ہے مگر جیل میں اکبر ادنویسی کو اس سے محروم رکھ دیا گیا مگر جب جیل سے نکلے تو کانگریس سمجھ رہی تھی کہ ہم نے اکبر ادنویسی کو سبق سکایا مگر کانگریس یہ بھول چکی تھی کہ جس شخص کی تربیت سالہ رہے ملت علیہ الرحمہ نے کی جس گھر میں اکبر ادنویسی نے سیاست کو سمجھا اور سیکھا ان کو یہ سمجھایا گیا کہ ہمارے بزرگوں نے منجلس کے لیے انیس سو ستاون میں گیارہ مہینے کی جیل کی صوبتوں کبدالواحد ادنویسی نے برداشت کیا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں دنیا نے دیکھ لیا کہ ایک کمزور اور زخموں سے چور جب اکبر ادنویسی جیل سے نکلا اور ایوان اسمبلی میں گیا تو کرن کمار رڈی حیرت میں رہ گیا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا کہ کیا ہوئے وہی شخص ہے جس کو میں نے جیل میں ڈالا تھا کانگریس کے لوگ حیران تھے اپنی زبان قطر رہے تھے کہ یہ تو اور بے باقی اور بے خوف ہو کر سچائی کو بیان کر رہا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اللہ سبحانہ وتعالی کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجلس اتحاد المسلمین کو ایسے بے باق امیلیز اور خائدین سے نوازا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پہلے سے زیادہ تعداد میں بلکہ تاریخی افسریت کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو چندرائن گھٹے کے کامیاب اور کامران کرے لوگ آئیں گے اور چلے جائیں گے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں مگر جو کام اب تک اکبر الدین اویسی بحیثیت رکنے اسمبلی چندرائن گھٹے کے کیا اس کا ریکارڈ کوئی نہیں پیش کر سکتا انیس سال بھی کوئی چندرائن گھٹے کے امیلے تھے مگر ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ یہاں کی عوام کے لیے تعلیم کے میدان میں ہو یا ایوان اسمبلی ہو یا ہر میدان میں کوئی اس طرح کا کام جو مندلس کے امیلے نے کیا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں بی جے بی سے بے باقی سے مقابلہ کرنا بی جے بی کے ناپاک عزائم کو عوام کے درمیان میں اپنے تخاریر کے ذریعے بیان کرنا اور پھر اپنی تخاریر کے ذریعے لوگوں کے دلوں سے خوف کو ہٹانا مایوس ہی چھاتی ہے تو وہاں پر اکبر الدین اویسی اپنی تخاریر کے ذریعے لوگوں میں ایک امید کو پیدا کرتا ہے کہ حالات سے مقابلہ ہم کو کرنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو خاصی طاقتیں ہیں فرقہ پرست طاقتیں ہیں جو یہ کانگریس پاٹی سیکلورزم کا ایک نخواب پہن کر پچھلے پیسٹ سال سے اقلیتوں کو اور کمزوروں کو دھوکا دیتی ہے وہ اکبر الدین اویسی پر بے بنیاد الزامات لگاتی ہے مگر جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ آؤ چندرائن گھٹا میں آ کر اکبر الدین اویسی کے کام کو دیکھو اور پھر سوالات کرو اور اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا تم جو الزام لگا رہے ہو وہ محض حسد کی بنیاد پر نہیں ہے تو کیا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری آپ سے اپیل ہے کہ تیس نومبر کے دن جہاں جہاں مندلس کے امیدوار ہیں آپ پتن کے نشان پر بٹن دبا کر مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب اور کامدان کرے ایک جھوٹا الزام جو کانگریس اور بی جے پی یا مجلس کے نمائندے پر لگاتی کہ اکبر الدین اویسی سے مسلمانوں کا کام کرتے ہیں اور دیگر مذاہب یا دیگر ہمارے ابنائے وطن کا کام نہیں کرتے اللہ اگر ان کو دماغ دیا ہوتا تو وہ آکر چندران گھٹا میں دیکھتے کہ اگر اکبر الدین اویسی کسی دلید کے محلے میں جاتی ہیں ہمارے ہندو بھائیوں کے علاقوں میں جاتے ہیں تو ان کا اس طرح سے استقبال کیا جاتا ہے کہ شاید ہی کسی کانگریس اور بی جے پی کے خائد کا کیا گیا جاتا ہوگا بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری آپ سے گزاری شاید کے اپنے اتحاد کو مضبوط رکھئے مندلس پر حملے کیوں کیے جاتی ہیں مندلس پر الزامات کیوں لگائے جاتی ہیں اس لیے لگائے جاتی ہیں کہ کانگریس اور بی جے پی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم نے بھارت کے کونے کونے میں اخلیتوں کو لاچار کر دیا اخلیتوں کو سیاسی طور پر یتین بنا دیا اخلیتوں کے دلوں سے جستجو اور لڑنے کے جذبے کو کم کر دیا اخلیتوں کو ہم نے حدکڑیوں میں گولیاں مار کر ان کو ختم کر دیا انکانٹر کر دیا تو کبھی کانگریس نے ان کی سیاسی آواز کو ختم کر کے رکھ دیا تو آج اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کانگریس ہو یا بی جے پی ہو وہ ہرگس اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ مندلس کی طاقت بڑے اور اسی لیے جو کوئی بھی دلی سے آتا ہے جو کوئی بھی تلنگانہ سے نکل کر یہ سمجھتا ہے کہ اب تلنگانہ کا میں بڑا چیف فنسٹر بن جاؤں گا تو یہ سمجھتا ہے کہ مندلس کو گالی دینے سے میرے نمبر میں زافہ ہوگا بہت سے آئے چلے گئے یہ بھی آئیں گے اور چلے جائیں گے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل اور کرم کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور دفعیل میں ان تمام طاقت ور باطل طاقتوں کی آگے بھی اللہ مندلس کو کامیاب کرے گا اللہ باطل کو شکست دیتے آیا اور دیتا رہے گا اور اللہ حق کو کامیاب کرے گا آج آپ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم موڈی آتی ہیں تو مندلس پر کو تنخید کا نشانہ بناتی ہیں کانگریس کا وہ راہول آتا ہے تو عجیب گفتگو کرتا ہے مگر مندلس کو نشانہ بنایا جاتا ہے کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے ملے ہوئے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے ملے ہوئے ہیں اور میرا حال تو ایسا ہو گیا کہ سب لوگ میرے کو خرید کے بیٹھے ہیں مجھے ہی نہیں معلوم کہ میں کس کے آگے بک چکا ہوں ہر عدمی بولتا ہے کہ یہ ملے ہوئے ہیں انہوں کہتے ہیں انہوں ملے ہوئے انہوں کہتے ہیں انہوں میں ان سے ملاوا ہوں ارے پیارے میں کیا سب کا دولہ بھائی ہوں کیا میں سب کا بھائی جان ہوں کہ ہر کوئی بولتا ہے کہ نہیں میرے عزیز دو اپٹر بی جے پی کے نیک کارٹون بنایا مجھے کسی اقبار کے صحافی نے کہا کہ میری فوٹو ڈال دیے مجھے خاضی بنا دیے مجھے خاضی بنا کر یہ بتا جا رہا ہے کہ میں کانگریس اور ٹی آر ایس کی شادی کر رہا ہوں ارے ایک میں پریشان ہوں بابا میں میں کہا خاضی بن سکتا ہوں مگر فوٹو میں نہیں ڈالے تو معلوم ہوا موڈی کی فوٹو اب کام نہیں کر رہی تیلنگانہ میں بی جے پی کے لیے تو معلوم ہوا کہ صد الدین کی فوٹو لگائے تو ہی ان کو کچھ فائدہ ہونے کی امید ہے لگاؤ پیارے جب میری فوٹو موڈی تمہارے موڈی کی فوٹو کام میں نہیں آرہی میری فوٹو تم لگانے پر مجبور ہو گئے تو معلوم ہوا کہ ہم بھی تمہارے دولے بھائی ہیں انہیں کہ آپ بتائیے کوئی طریقہ ہے اس عمر میں کارٹ کے اوپر میری فوٹو ڈالنا ارے جس کی شادی نہیں ہوئی جس کے گھر میں کوئی نہیں ہے بی جے پی والو ان کا کچھ کرو تم جن کے پاس کوئی بھی نہیں ہے آپ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جن کے پاس نہیں ہے ان کو کرو کچھ تم نہیں میری فوٹو لگا کے وہ اس صد الدین وہ اسی خاضی ہے بابو اگر ہم خاضی بن جائیں گے نا بہت سخت فیصلے کرنا پڑے گا اگر تم مجھے خاضی بنا رہے ہو تو میں بولوں گا انہوں اتی دور کیوں ہیں ان کو گھر میں لے کے آؤ اگر میرے کو خاضی بنائیں گے تم تو میں ان کو کہوں گا انہیں پچاس سال کہو گیا کچھ تو کرو اس کو تو دیکھو موکو مت لگو ہمارے تم ہماری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور افسوس ہوتا ہے کہ کانگریس پارٹی کا مجھے کسی جرنلس نے بتایا کہ کانگریس پارٹی نے کچھ اخلیتوں کے بارے میں کچھ اعلان کیا کانگریس پارٹی کے لوگو کیا تم بھارت کے آئین کو نہیں پڑھتے بھارت کے آئین میں سنبیدان میں کانسٹیوشن میں آرٹیکل تھٹی میں لکھا گیا ہے ریلیجیس اینڈ لنگویسٹک مینورٹیز یعنی مذہبی اخلیت اور جو لنگویسٹک یعنی جو زبانی اعتپار سمانے اگر یہاں پر حیدرہ تلنگانہ میں اگر کوئی ٹیمیلین ہے تو وہ لنگویس کے تبار سے اخلیت ہوتا ہے بیک ورڈ کلاس الگ ہے مینورٹیز الگ ہے اخلیتی الگ ہے بیک ورڈ کلاس الگ ہے احمق ہے آرٹیکل تھٹی کا جو بھارت کی آئین میں ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے اس سے آپ محروم کر رہے ہیں اور اعلان کر دے رہے آپ اتنی بیسک چیز آپ کو نہیں معلوم اور بڑے بڑے بیٹھ کے اعلان کر رہے ہیں ارے بھائی او بی سی الگ ہے مینورٹیز الگ ہیں آپ لاکر اس کو ملا دیئے ارے کیسے تھمزپ ہیں یہ لوگ معنی آخری درجے کے تھمزپ ہیں یہ لوگ ان کو یہ تک نہیں معلوم کہ کیا مینورٹیز ہیں کیا او بی سی ہیں مگر لکھ دیئے مگر لکھنے سے معلوم ہوا کہ وہ آرٹیکل تھٹی کی مخالفت کرنے والے ہیں وہ فنڈمنٹل رائٹ کے مخالف کر مخالفت کرنے والے ہیں اور جو لوگ تلنگانہ میں آرٹیکل تھٹی کے تحت مینورٹی اخلیتی تعلیم ادارے خائم کیے گئے میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ ارے بٹھا کر بڑی بڑی بریانی کھلانے سے پہلے دیکھو کانگریس تمہاری بربادی کا سامان تیار کر رہی ہے تم اپنے گھر میں بلا کر بریانی کھلا رہے ہو مگر تمہارے پیروں کے نیچے سے زمین کانگریس کھیشنا چاہ رہی ہے ارے تم کمزورد ہو جھک جاؤ گے مگر ہم آئین کو پڑھتے ہیں پیتے ہیں آئین کو ہم جانتے ہیں کہ مائنورٹیز الگ ہیں ان کو پوٹیکشن آرٹیکل تھٹی کے تحت دیا گیا ایک سازش کے طور پر کانگریس یہ کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ تیلنگانہ کی عوام تیلنگانہ کی اقلیت اور خاص طور سے مسلم اقلیت تمہاری سازش کا شکار نہیں ہوگی تمہارے دل میں جو بخص تھا وہ تمہارے اعلان سے سامنے آ چکا ہے اور منجلس پر تنقید کرنے والے یہ نہیں بتائیں گے آپ کو کہ اکبر الدین اویسی کے زیر خیادت اراکینی اسمبلین چیف منسٹر سے آج سے میرے قیال سے ساتھ یا آج سال پہلے ملاقات ہوئی تھی اور منجلس کی نمائندگی پر تیلنگانہ میں دو سو ایک ریزیڈنچل سکول چلتے ہیں مسلم اقلیتوں کے لئے بچیوں کے لئے الہائدہ ہاسٹلر سکول لڑکوں کے لئے الہائدہ ہاسٹلر سکول اس میں آج ایک لاکھ تیس ہزار بچے اور بچیاں پڑھ رہی ہیں بارویں جماعت تک جونئر کالیج بھی بن گیا اسی ہزار کے خریب بچے اور بچیاں پڑھ کے نکل گئے اور ساری دنیا کا ہر ماہر یہ کہتا ہے کہ مسلم اقلیت اگر کمزور ہے پیچھے ہے تو تعلیم کی وجہ سے ایک آپ کے رکنے سملی نے تعلیم کا ایک جال یہاں پر پھیلا دیا اور حکومت سے نمائندگی کر کے ٹیلنگانا کی عوام کے لئے آج دو سو ایک ریزیڈنشل سکول میں ایک لاکھ تیس ہزار غریب خاندانوں کے بچے اور بچیاں پڑھ رہی ہیں یہی چندرائنگوٹے کے ٹیمریس کے سکول میں مہاں کے تین لڑکے ایم بی بی ایس کا نیٹ کا امتحان کالیفائی کیے اور کالیفائی کرنے کے بعد مجھ سے رابطہ کیے میں نے دار السلام ان کو بلا کر ان تینوں بچوں کو جس میں ہمارے غریب پری ہندو بھائی کا بیٹا بھی ہے ان تینوں کو انہوں نے بلا کر جن کو گورنمنٹ شاید محبوب آباد میڈیکل کالیج ہوگا ایڈمیشن ملا تھا انہوں نے ہم سے کہا ایک ایک تو آٹو ڈریور کا بیٹا ایک کھیلا بندی پر یہ بھجیے تلنے والوں کا بیٹا ہے ان تینوں کو انہوں نے بلا کر کہا کہ بیٹا پانچ سال تمہارے تعلیم کے خراجات منجلس اٹھائے گی اور ان تینوں کو انہوں نے ایک لاکھ روپیہ کا چیک دیا ترس سے دیا میرے تم بھی پڑھنا بچوں کو پڑھانا چیخہ نہیں مارنا خالی ان کو ہم نے دیا اب آپ بتائیے مخالفین منجلس کے پاس کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے سب گالی دو گالی دو جھوٹ بولو کرتے کراتے کچھ بھی نہیں مگر سب گالی دینا جو کو خالی تخاریر کرتے ارے بابو تخریر کرنا بھی بچوں کا کھیل نہیں ہے ایک تخریر عوام میں ہوتی ہے ایک تخریر الیکشن میں کی جاتی ہے ایک تخریر اسمبلی میں ہوتی ہے ایک تخریر پارلیمنٹ میں ہوتی ہے اور الحمدللہ منجلس کا نمائندہ چاہے اسمبلی ہو پارلیمنٹ ہو اسمبلی کے انتخابی جلسے ہو یا جلسے رحمت العالمین ہو یا جلسے حالات حاضرہ ہو منجلس کا مقرر اپنے منفرد طریقے سے اپنی بات کو رکھتا ہے اور جتنے مقالفین منجلس ہیں ان میں ایک ہی قابلیت ہے جھوٹ بولو اور گالی دو جھوٹ بولو اور گالی دو ان کا کام سکھ گئی ہے اور ایسے ایسے تیس مار خان ہیں کہ فیس بک پہ لائے واقع شروع ہو جاتے تو ان کا جواب بھی دے رہے آج کوئی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی میری ہاں مخا ملائے میرے کو اس سے میرے کو نہیں معلوم میں دیکھتے کہ شاک مارا ہاتھ ملائے اوہ افو تم ہیں بچھارے خاموش تھے آج اے والا افو خیر بہرال کو الگ طریقہ ہے مگر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خانون کے دائرے میں رہ کر مقالف ان کا کپڑے اتارنا ان کو ایکسپوس کرنا الحمدللہ منجل سے یہ کام کرتی آئی ہے بہرال مجھے ملک پیٹ میں بھی احمد بلالہ صاحب کی انتخابی مہم میں وہاں پر جا کر تخریر کرنا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہرگز یہ مجھے ارے الیکشن آسان ہے میرے بھائی آپ کو نکل کر اور ڈالنا پڑے گا آپ کو اپنی جماعت کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرنا پڑے گا بلکہ چندرائن گھٹے کی عوام تو تلنگانہ کے پوری عوام کو ایک تاریخ بنا کر یہاں کے نتیجہ کا پیش کریے کہ سب سے بھاری اکثریت سے تلنگانہ کی ایک سو نیس اسمبلی سیٹ پر اگر کوئی کامیاب ہوگا تو اس کا نام اکبر الدین ہوئی سی ہوگا انشاءاللہ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تیس تاریخ کے دن ذرا صبح جلدی اٹھئے انتظار مت کریے کہ ناستہ کر کے جاؤں گا زہر پڑھ کے جاؤں گا دوپیر کا کھانا پڑھ کے جاؤں گا اثر پڑھ کے جاؤں گا میرے بھائی سبا میں اٹھو اپنے افراد خاندان کو ساتھ ملو اور نوجوانوں سے اپیل کر رہو کہ پہلا اپنا اوٹ ڈالو اور منجلس کے ذمہ داروں سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہم کو پرامن طریقے سے انتخابی مہم کو چلانا ہے آپ تمام کا بہت شکریہ مجھے ایک اور جلسے میں جانا ہے اور ملک پیٹ میں میں آپ سے اجازت چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ